جنت میں بازار بھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو عزمت شان بیان فرمائی ہے اور عزمت شان کے جو مظاہر بیان فرمائے ہیں اور جنت کتنی عظیم چیز ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس میں تیار کر رکھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعہ یہ بھی بیان فرمائے کہ جنت میں بازار بھی لگے گی جنتی بازاریں بھی جائیں گے وہاں خریدو فروخت کریں گے ان کو جاہے وہاں لذت حاصل ہوگی اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام انصدی اللہ تعالیٰ نہو کی روایت کردہ حدیث و بیان فرماتے ہیں جنت میں ایک بازار ہے وہاں جنتی ہر جمعہ کو آئیں گے ہر جمعہ کو ہر ہفتے میں جنتی بازار میں آئیں گے شمال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی جو ان کے کپڑوں اور چہروں پر جنت کی مٹی ڈال دے گی جس سے ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا وہ اپنی بیویوں کے پاس لوٹیں گے تو وہ ان سے کہیں گے اللہ کی قسم آپ یہاں سے جانے کے بعد اور حسین و جمیل ہو گئے ہو تو کہیں گے اور تم بھی اللہ کی قسم ہمارے جانے کے بعد اور خوبصورت ہو گئی ہو یہ مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الجنہ باو فی سوک الجنہ حدیث نمبر دوہزار آشتو تائیس میں فرمایا ہے تو ناظرین کرام جنت میں بازار بھی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں جو بازار لگے گی اس بازار میں جنتی ہر ہفتہ ہر جمعہ کو جائیں گے اور وہاں پر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہوا چلائے گا آدمی بہاں نکلتا ہے تو مٹی اڑتی ہے دھول اڑتے ہیں آدمی کے کپڑے گندے ہوتے ہیں پریشان ہوتا ہے لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ شمال کی جانب سے ہوا چلائیں گے جو ان کے کپڑوں کو اور چہروں پر جنت کی مٹی اڑائیں گی ہم نے پڑھا ہے کہ جنت کی مٹی یہ جو ہے کینام مشک ہوگی جنت کی مٹی زافران ہوگی تو ان کے چہروں پر ان کے کپڑوں پر جمشک اور زافران یہ جو ہے اڑ کر کے آئے گا اور اس سے ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا ایسا نہیں کہ وہاں ہوا چلنے سے گرد گبار اور دھول ان کے چہروں پر آئے ان کے کپڑوں پر آئے جنت میں دھول کا اور گرد گبار کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے وہاں تو سنگریزے یاکوت کے ہیں جواہرات کے ہیں مٹی مشک اور زافران کی ہے تو وہاں پر جو ہے دھول آنے کا سوال کیا ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے کے نام ہے وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے جب ہوا چلے گی اور دھول مٹی ان کے چہروں پر پڑے گی تو وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے اچھے لگیں گے وہ جب آزار سے واپس آئیں گے اپنی بیویوں کے پاس اور ہوروں کے پاس آئیں گے اپنے محلات اپنے کوٹھیوں میں آئیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ آپ تو یہاں سے جانے کے بعد اور خوبصورت ہو گئے ہیں اور آپ اچھے لگتے ہیں آدمی عام طور سے باہر نکلتا ہے اور بازار سے آتا ہے تو اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں وہ جو ہے کے نام اس کے چہرے پر گرد و گبار پر جاتے ہیں لیکن وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے تو بیویاں کہیں گے کہ آپ تو اور خوبصورت ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ان کے جانے کے بعد ان کی بیویاں اور خوبصورت ہو گئی ہیں تو وہ اپنی بیویوں سے کہیں گے موسیقی